امیر المومنین نے مالک اشتر کو بھیجا جناب مالک اشتر کو والی بنا کر اور محمد ابن ابی بکر کو لکھ بھیجا کہ آپ فوراً میرے پاس کوفہ آ جائیں کسی دوسرے علاقے کے لیے اور مالک اشتر کو سب پر سمجھایا یہ پورا حکومت نامہ ہے ہدایاتیں حکومت کی کیس طرح حکومت کرنی ہے دراصل امیر المومنین اس وقت جناب مالک اشتر کو حکومت نامہ لکھ کر دیا کہ آپ جا کر وہاں پر حکومت قائم کریں یہ حکومت نامہ ہے یہ اہد ہے حکومت کا اور اس کے مطابق جا کر حاکمیت قائم کرنی ہے وہ نہیں کر سکے راستے میں شہید ہو گئے مصر میں محمد ابن ابی بکر شہید ہو گئے اور راستے میں مالک اشتر شہید ہو گئے دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوا اور دونوں کا دوک تھا امیر المومنین کو یہ اہد نامہ امیر المومنین نے لکھا مالک اشتر اس کے تحت حکومت قائم نہیں کر سکے لیکن یہ امیر المومنین کا اہد نامہ یہ دراصل یہ ہے کہ غیر معصوم معصوم کی نیابت میں ولایت کا نظام کیسے قائم کرے غیر معصوم مالک اشتر غیر معصوم ہے غیر معصوم حاکم معصوم ولی کی نیابت میں نمائندگی میں کس طرح سے حکومت قائم کرے یہ تشیعوں کے پاس سند ہے دنیا کا کوئی مسئلہ کو مذہب ایسا حکومت نامہ نہیں دکھا سکتا آج جو جس حکومت نامے کے تحت حکومتیں پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی ہے وہ اٹلی کے اٹلی کے ایک سیاستدان یا سیاستباز کا حکومت نامہ ہے آپ کو معلوم ہے ایک حکومت نامہ اٹلی کے جس کو علامہ اقوال نے اپنی کتاب میں جس کے اندر ذکر کیا ہے وہ فلارنسوی کہا کہ جس نے حکومت نامہ لکھا اہد نامہ یا حکومت تحریر کیا اور جتنی شیطانی حکومتیں ہیں وہ ساری اس وقت قائم ہیں اس کے نام ہے مکیا والی اس نے دپرنس کتاب لکھی ہے وہ کتاب جو ترجمہ ہوئی ہے مختلف زبانوں میں اردو میں معلوم نہیں ترجمہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی باقی ساری زبانوں میں ترجمہ ہے مختصر سے کتاب ہے آئین حکومت ہے حکومت کا طریقہ اور رویہ کے حکومت کیسے کرنی چاہیے اس میں اس نے لکھا ہے کہ حکومت اخلاقیات سب سے بڑی کمزوری ہیں وہ حاکم کمزور حاکم ہے جو اخلاقیات کا پابند ہو حاکم کو کسی اخلاق کا پابند نہیں ہونا چاہیے کسی اہد کا پابند اگر چاہتا ہے کامیاب حکومت کرے کامیاب حکومت کے اصول ہیں کہ کسی وعدہ کر کے وفا نہ کرو وعدہ کرنے سے مت ٹلو فوراں وعدہ کرو لیکن اسے پورا مت کرو جہاں پر مکرو فریب تمہیں دکھانا پڑے دکھاؤ اگر چاہتے ہو کامیاب حکومت کرنا اور مکرو فریب اگر نہ چلے تو درندگی دکھاؤ سختی دکھاؤ اور اخلاقیات کو بہانہ مت بناؤ کہ اخلاقیات سے حکومتیں نہیں چلتیں یہ اٹلی کے ایدنامہ یا حکومت کے تحت مومنین وغیر مومنین سب کے سب آج جو ہم پر حکومت قائم ہے مکیو علی کی حکومت قائم ہے اس کے منشور کی حکومت قائم ہے اور علی کا منشور نامہ آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے اور آپ نے اس کو کہہ دیا اے علی آپ نے مالک اشتر غیر معصوم کو حکومت کرنے کا طریقہ تو سکھا دیا اور مالک اشتر کے نام خط لکھ کر قیامت تک نظام ولایت کے تسلسل کے لیے بنیاد بنا دی کہ کس طرح غیر معصوم کس طرح تسلسل رکھیں گے کس طرح قائم رکھیں گے ان حکومت کے سلسلے کو ولایت کے نظام کو کیسے جاری رکھیں گے ان کو باقیدہ منشور تدوین کر کے دیا بتایا تفصیلات بتائیں اس طرح سے تم نے حکومت کرنے ہیں وہ ایک ایک جملہ بہت عالی شان ہے عزیز امان لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہیں کیوں کہ ہمارے ذہن میں ہے کہ غیر معصوم حکومت قائم کر ہی نہیں سکتا یہ کس کا فتوہ ہے یہ مکیا والی کا فتوہ ہے یہ اٹالین سیاست باز کا فتوہ ہے کہ دین کی حکومت نہیں قائم ہونی چاہیے دین کی حکومت درست نہیں ہے باقی آرہ حکومت درست ہے یہ اس کا فتوہ ہے جو مومن اور غیر مومن سب نے یاد رکھا ہے عزیز امان توجہ فرمائیں ابنا کو دیکھو کہاں رکھے ہوئے آپ نے کس سلسلے کے پاس ہیں کس مکتب کے حوالے ابنا کر دیئے آیا مباحلہ کے دن اپنے ابنا کا بھی ذرا خیال رکھو ابنا رسول کے مقام کو بھی سمجھو اور ابنا رسول کے مقام سے کچھ ہدایت لے کر کچھ اپنے ابنا کے بارے میں سنجیدگی اختیار کرو اور دوسرا مطلب امیر المومنین نے غیر معصوم کی حکومت کا منشور لکھا خود لکھا غیر معصوم کو خود چنا اے مالک اشتر تم حاکم ہو تم معصوم نہیں ہوں غلطیوں کا امکان ہے ان غلطیوں سے بچانے کے لیے میں بتا رہا ہوں دستور آئین اس طرح سے حکومت کرنی ہے پھر تم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی اور تم میرے سامنے جواب دے ہوگے اور میں خدا کے سامنے جواب دے ہوں عزیز امان یہ اہدنامہ یہ منشور ہے یہ نصاب ہے آپ کا یہ نحج البلاغہ یہ تشیعہ کا یہ اسلام کا نصاب ہے یہ اسلام کا منشور ہے اس کو کھولو اس کو محجوریت سے نکالو غدیر میں بخن بخن مجلس جشن غدیر میں کر کے اٹھ کے چلے جانا یہ بتاتے ہیں بتایا جا رہا ہے اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ یہ مجمع بھی وہی مجمع ہیں جس سے رسول اللہ ڈر رہے تھے وہ بخن بخن کا مجمع چودہ سو سال سے ولایت وہ بخن بخن آخر قائم کب ہوگی آخر اس کا حق کب ادا ہوگا اس کے اہد کے ساتھ وفا کب ہوگی اس کو لبیک کب کہا جائے گا اس کی خاطر اپنے ابناء کو میدان میں کب لاؤ گے آنشورہ آتا ہے ابناء حسین کے بارے میں رو کے گھر چلے جاتے ہو اپنے ابناء حسین کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ بی بی زینب کے صدقے میں ہماری عورتیں محفوظ رہیں بی بی سکینہ کے صدقے میں ہماری بچیاں محفوظ رہیں اور جنابِ اسغر کے صدقے میں ہمارے شیرخار محفوظ رہیں خب یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ اگر حسین کی سکینہ میدان میں آ سکتی ہے دین کی خاطر تو میری بچیاں کیوں اس کے لئے تیار نہ ہو اگر حسین کے اسغر آ سکتے ہیں تو میرا اسغر زیادہ قیمتی ہے میں حسین علیہ السلام کے مذبوح اسغر کا واسطہ دے کر اپنے اسغر کو میں دعا مانگتا ہوں کہ میرا اسغر سالم نہیں میرا اسغر نہیں کیا زیادہ قیمتی ہو گیا ہے میرا اسغر میرا جوان زیادہ قیمتی ہو گیا ہے میری جان زیادہ قیمتی ہو گئی ہے ہماری نساء زیادہ قیمتی ہو گئی ہیں آشور میں بھی غور کر لیں کہ جن کے اولاد پہ روتے ہیں اپنی اولاد پہ بھی اگنگاہ ڈال لیں عزیزان دین کو تسلسل دیں ولایت کے تسلسل سے دین کو تسلسل ملیں دارومدار ولایت کے نظام کے اوپر ہیں بخن کی ولایت نہ بخن بخن والی نہ اختیارات کی ولایت امامت کی ولایت زمامداری کی ولایت زعامت کی ولایت اور جو پوری کائنات کے اوپر خدا نکامی رکھنا ہے وہ زخیرہِ خدا وہ ولیِ آزمِ خدا وہ اللہ نے زخیرہ بقیت اللہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جب تم آمادہ کرلو اس زمین کو ولایت کے عالمی نظام کے لیے کائناتی نظام کے لیے اس وقت خدا و انتبارہ پتالہ اس زخیرہِ الٰہی کو بھیجے گا جو پوری دنیا کے اوپر عدالت کا پرچم لہرہ دے گا آپ کا فریضہ اس ورحلے کے لیے آمادہ کرنا ہے اس زمین کو وہی جو دشمنوں نے کھل کے کہہ دیا کہ ہم ان کو ختم کریں گے کیوں ختم کریں گے کہ یہ مہدویت کے قائل ہیں اور یہ مہدی کے ظہور کے لیے میدان ہموار کرنے کے قائل ہیں تو یہ تو جرم آپ کا دشمن کہہ رہا ہے کہ ہے آپ کرو یا نہ کرو اس نے آپ کا حشر کرنا ہے دشمن نے تو پھر کیوں نہ جس کے انوان کی خاطر بہت سارے بچے ہمارے شہید ہو گئے والدین نہیں چاہتے تھے شہید ہو گئے ہم نہ بھی چاہے تو دشمن تیار ہے ہر کام کرنے کے لیے تو پھر کیوں نہ پھر ہم مبالہ اور غدیر سے کچھ سیکھیں اپنے ابنا و نساہ کے لیے بھی کوئی فکر کریں سنجیدگی اختیار کریں اور حسین علیہ السلام کے ابنا و بنات سے ان بی بیوں سے بھی کچھ سیکھیں صرف ایک دن بیٹھ کر بارہ دن پہلے بیٹھ کر بخن بخن کر دو اور اول محرم سے آشور محرم تک رو لو ہائے ہوئے کر لو پھر اس کے بعد گھروں میں چلے جاؤ پھر اپنے ابنا کو لے کر مسیحیت کے حوالے کر دو پھر اپنے ابنا کو لے کر اور اپنی نساہ کو لے کر اور جو ان کے شایعہ نشان مقام نہیں ہے وہاں لے جاؤ عزیزان یہ نہیں نجات کا راستہ نجات کا راستہ اہل بیعتیں سخینہ ہے سخینہ تو نجات ہے اس سخینے پسے تعلق رکھنا ہے امیر المومنی اللہ علیہ السلام نے اسی خط میں جناب مالک اشتر کو لکھا کہ اے مالک وہاں جاؤ یہ اہدنامہ ہیں یہ ذمہ داریاں ہیں یہ فرائض ہیں یہ سب کچھ کرنا ہے لیکن اس سارے عمل کے دوران اللہ کی بارگاہ میں فقط اپنے عمل سالے پر بروسہ کرنا ہے میرے ساتھ تعلق کے اوپر نہ خوش رہنا یہ نہ خوش رہنا کہ علی ابن ابھی طالب نے بھیجا ہے پس مجھے اب کوئی اور عمل نہیں جائی یہ لکھا ہے جملہ میں پڑھنی رہا چکے اہد کیا ہے کہ نہیں پڑھوں گا بس اسی عنوان دے کر اس خطبے کو ختم کروں گا اس مکتوب کا عنوان ہے غیر معصوم معصوم کی نیابت میں کیسے حکومت کرے طرز حکومت غیر معصوم نیابتاً عن المعصوم علی کی نیابت میں غیر معصوم کیسے مالک اشتر کیسے حکومت کرے محمد ابن ابی بکر کیسے عثمان ابن حنیف کیسے حکومت کرے اور آج سید علی خامنائی معصوم کی نیابت میں کیسے حکومت کرے یہ اہدنامہ مالک اشتر کا ہر اہد کے مالک اشتر کے لیے ہے یہ صرف ایک اہد کے مالک اشتر کے لیے نہیں ہے یہ قیامت تک کے مالک اشتر کے لیے ہے کون ہے مالک اشتر جو بھی آئے اپنی جانت ہے علی پر رکھ کر ولایت کے قیام کے لیے اپنی جانت طبق میں رکھ کر علی کے سامنے لیا ہے لبایک خامنائی لبایک خامنائی لبایک خامنائی